بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ کے اس فیورٹ پروگرام کو لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اور یہ ہفتہ وار پروگرام جو کیا جاتا ہے وہ مجھے دیکھ کے یہ آپ پہچان گئے ہوں گے کہ یہ پروگرام کس سلسلے میں کیا جاتا ہے ہم نے تقریباً تین مہینہ پہلے یہ پروگرام لانچ کیا تھا اور اس پروگرام کا مقصد ہر دفعہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ ہمارا چودہ سو محبان ہدایت والا ٹارگٹ پورا ہو تا کہ یہاں بیٹھ کے کسی قسم کی بھی اپیل جو ہے ہدایت کے لیے وہ بند کی جائے الحمدللہ آہستہ آہستہ پہلے تو ہم نے صرف اسے آن ائر رکھا ایک دفعہ لانچ کیا اور چھوڑ دیا اس امید پہ چھوڑا تھا کہ انشاءاللہ جو مومنین ہیں وہ خود اس میں حصہ لیتے رہیں گے اور ہمارا یہ ٹارگٹ مکمل ہو جائے گا مگر پھر نوٹ کیا کہ یہ ٹارگٹ جو تھا یہ ہل بھی نہیں رہا تھا تو یہ فیصلہ کیا کہ ہم ہر ہفتہ بیٹھ کے اس پروگرام کو جو ہے وہ لانچ رکھیں گے اس پہ جو ہے وہ بیٹھ کے بات کیا کریں گے تاکہ ہمارا یہ چودہ سو محبان ہدایت والا ٹارگٹ کمپلیٹ ہو محبان ہدایت کیا ٹارگٹ ہے وہ اس کی چودہ پر مند کی میمبرشپ ہے آپ سے یہ بہت دفعہ ایکسپلین کر چکے اور یہ پوری دنیا میں چونکہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اس لیے پھر ایکسپلین کرنا پڑتا ہے خاص کر اور ان لوگوں کے لیے جو جنہوں نے اس پروگرام کو پہلے نہیں دیکھا وا کہ ہدایت ٹی وی وہ واحد ٹی وی تھا جو مومنین نے یورپ کے مومنین نے جو تھا وہ اپنی مدد آپ کے تحت اسے لانچ کیا تھا ہدایت ٹی وی نہ کسی گورنمنٹ سے نہ کسی ادارے سے کسی قسم کی سپورٹ لیتا ہے اور نہ انشاءاللہ آئندہ کبھی لے گا اس سے صرف اور صرف یورپ میں بسنے والے مومنین جو ہے بیسیکلی یوکے میں بسنے والے مومنین جو ہیں وہی چلاتے ہیں اس کا جتنے آخراجات ہیں وہی برداشت کرتے ہیں مگر یہ دیکھا گیا کہ ہمیں بیٹھ کے ڈے ون سے اپیل کر کے جو تھا وہ اس کے لیے فنڈز ہی کٹھے کرنا پڑتے تھے تو یہ سوچا کہ کیوں نہ کوئی ایسا سسٹم جو ہے اسے لانچ کریں تاکہ یہ بیٹھ کے جو امرجنسی اپیلز ہیں ان کو ختم کیا جائے تو یہ چودہ پاؤنڈ پر میمبرشپ کی جو تھی وہ اپیل لانچ کی گئی اس میں جس دن بھی ہمارے چودہ سو میمبر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ العزیز ہدایت کو کسی قسم کا فائنانشل خطرہ جو ہے وہ نہیں رہے گا مومنین اکرام پلیز اس بات کو نوٹ کیجئے کہ چونکہ آپ ہی اس کے چلانے والے ہیں آپ ہی اسے سپورٹ کرتے ہیں آپ ہی کے دیئے وے فنڈز سے یہ ٹی وی چلتا ہے تو پلیز 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 ہر مومن کو چاہیے کہ اس کی ممبرشپ جو ہے وہ لے اور اگر کچھ لوگوں نے یا جیسے کہ ہے ابھی ہم آدھا جو ہے وہ کراس کر چکے ہیں شکر الحمدللہ ابھی ہمیں سات سو اور چار ممبران کی سپورٹ حاصل ہو چکی ہے اور جو باقی ہیں وہ چھ سو اور چھانویں یعنی سکس نائنٹی سکس ممبران کی اور ضرورت ہے میں تو اس بارے میں بات نہیں کروں گا کہ اس کی ممبرشپ لے کے آپ کو دین اور دنیا میں کیا فوائد ملنے والے ہیں اس کے لیے ہمارا ساتھ آلویز دیا ہے حجت الاسلام والمسلمین مولانا ڈاکٹر غلام حسین عدیل صاحب نے قبلہ آپ کو پروگرام میں خوش حامدید کہتا ہوں اور چاہوں گا کہ آپ ہی اپنے لہجے میں اپنی زبان سے جو مومنین ہیں ان کو کنونس کریں تاکہ ہمارا یہ ٹارگٹ کمپلیٹ ہو اور جو ہدایت کے سر پہ بند ہونے کے خطرے کی تلوار لکی رہتی ہے وہ ختم ہو جائے جی قبلہ آپ کیا فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہی نستعین وہ خیر المعین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین طاہرین المعصومین الانتجبین الہدات المہدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی وارواح العالمین لتراب مقدم ہلفدہ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالہ فی محکم الكتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصر اللہ ینصركم ویثبت اقدامكم صدق اللہ علی العظیم سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں حدیث سلام پیش کرتا ہوں اللہ سبحانہ وتعالہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے اور ہمارے گناہوں سے افودر گزر فرمائے جہاں تک ہے ہدایت ٹی وی کی جو ممبرشپ ہے اس سلسلے میں ہم بار ہاتھ جو ہے نا وہ کہہ چکے ہیں کہ اپنے سلسلے کو جوہاں نا وہ جوڑ دیں کوئی فیملی ہدایت ٹی وی کی جوہاں نا کوئی فیملی انگلینڈ میں نہیں ہونی چاہیے کہ جو مکتب احل بیعت علیہ السلام کی پروردہ ہیں اور اس کی اسوسییشن ہدایت کے ساتھ نہ ہو آپ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اس کی ممبرشپ لے کے ممبرشپ آخواہ آپ جتنی لے لیں چودہ پونڈ کی لے لیں بیس کی لے لیں دس کی لے لیں بارہ کی لے لیں جو بھی آپ جوہاں نا وہ فیزیبلیٹ ہے جو بھی آپ جوہاں نا افورڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو لے لیں اس کی ممبرشپ ممبرشپ سے کوئی گھر خالی نہیں رہنا چاہیے یہ ہے اس کا تاکہ پچھلی دفعہ آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ سات سو چار جوہاں نا ہمارے ممبر جوہاں وہ ہو گئے ہیں اور یہ ایک اللہ کی نعمتوں میں سے ہم جوہاں نا وہ اسے سمجھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی یہ محبتیں جو مومنین کی ہیں ہدایہ ٹی وی کے ساتھ جو بھی ہوئی ہیں ہدایہ ٹی وی کے ساتھ لوگوں کی جو ہے نا وابستگی کیا ہے فطری لحاظ کے ساتھ ہے اس وجہ سے کہ جس نے سب سے پہلا جو ہے وہ قدم بلند کیا جس نے سب سے پہلے پرچار کیا ولایت امیر المومنین علی بن عبی طالب علیہ السلام کے پورے یورپ میں اور بلا خوف و خطر جہاں پہ بھی مرتب احل بیت کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے اس نے بلا چھے جگ جو ہے نا وہ نمائندگی کی ہے اور ایک ایتھنٹی سٹی ہے خود ہدایہ ٹی وی کی اس لحاظ کے ساتھ کہ یہاں سے جو ہے وہ ایک حق کا پیغام پوری دنیا میں جو ہے نا ایک عالم گیر ہو رہا ہے اس وجہ سے لوگوں کی اسیسیشن جو ہے نا وہ اس لحاظ کے ساتھ ہے یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے شاکے رہے ہیں اس بات پہ کہ اس نے جو ہے نا ہمیں یہ توفیق انعیت فرمائی ہے ہدایہ ٹی وی کو یہ ایک اللہ نے یہ عظمت اللہ نے عطا فرمائی ہے ہدایہ ٹی وی کی جو نشریات ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہماری تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ ہمارے پر وسائل نہیں ہے میں آپ کو صاف کہوں ہمارے پر وسائل نہیں بلکہ پچھلی ہماری میٹنگ جو ہوئی ہم نے کم از کم جو ڈیفیسٹ دینا ہے تیس چالیس ہزار پونٹ پرانہ جو پڑا ہوا ہے جس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اسی نوے ہزار سے تیس چالیس ہزار تک لے گیا ہے بلکہ پچھلی دفعہ ہم بیٹھے بات کر رہتے ہیں ہم اپنے جو مخیر حضرات ہیں ان کو کہیں کہ وہ با انوانے قرض دے دیں تاکہ یہ جو آمانٹ ہے تاکہ ہم جتنی کمپنیز ہیں ان کو ایک دفعہ ادا کر دیں وہ انوانے قرض اور قرض کے طور پر ہم واپس کریں گے یعنی ان کو یہاں تک جو ہے نا ہم نے یہ سوچا کہ اور کے اپنے مومنین سے کہے کہ کم از کم جو ہے نا قرض جو ہے نا ہم نے یہ تاریخ ہے لوگ باتیں بہت کرتے رہتے ہیں ہم نے یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے جب کسی سے بھی قرض حسنہ لیا تو پھر قرض انسنہ نہیں بنائے اس کو اس کو جو ہے نا ہم نے واپس کیا ہے حتیٰ کہ بعض جو ہے نا وہ افراد جس کو کسی کو کوئی پتہ نہیں تھا ان کا اور ہمارے درمیان معاملہ تھا میں آپ کو یہ بتا ہوتا ہے جب بلڈنگ لے رہے تھے ہمیں اس کی تو میں نے ڈاکٹر غیور عباس نیوٹرن والے جو اللہ سبحانہ وتعالی ان کے درجات بلاند فرمائے اور وہ فوت ہو گئے ہیں میں نے ان کی فیملی کو آج بھی ان کو میں نے لیٹر لکھا ان کو بتایا میں نے کہا ہم نے اتنا قرضہ لیا تھا ان سے اس بلڈنگ کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہیں یہ تھوڑا جو نا وہ ہدایٹی بھی کو باقی قرضہ واپس کرو پھر میں نے ان کو واپس کیا وہ آپ بھی اگر سن رہے ہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں اور اب بھی جو ہے نا وہ سن رہے ہوں گے ان کی فیملی جو ہے نا بات یہ ہے کہ مشکلات ہدایٹی بھی پہ آتی رہیں ہم لیتے رہے بعض اداروں سے قرضہ لیا اس قرضوں کو واپس کیا آتاکہ یہ کہتے ہیں نا کہ اسلامیک سنٹر پچھلی دفعہ ہم نے جو پچھلے سال تک ہم ڈیٹھ دو سال پر ان سے ہم نے قرضہ لیا ان کو ہم نے واپس کیا یہاں سے جو ہے نا ان کا لیٹری بھی ہمارا تھینکیو کو جاتا ہے جو بھی ہے ب جتنے بھی ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پرانا ہے ان لوگوں کا جو باہر باہر کبھی کہتے ہیں یہ کر دیں گے کبھی کہتے ہیں یہ کر دیں گے کبھی یہ کر دیں گے تو جن کے پیسے کم از کم بینکوں میں پڑے ہوئی ہیں اسی طرح تو یہاں پہ سواد بھی ملے گا ان کو بغیر یا نہیں وہ بالکل شرائط کے ساتھ جو ہے نا وہ یہاں پہ دے دیں ہم پھر ان کو البتہ ہمیں فلیکسیبیلٹی دے دیں یہ نہیں کہیں کہ آج دے دی ہے تو کال جناب وہی کمپنی والوں کے ساتھ وہ نہیں ہم ہمیں چار پانچ مینے دے دیں تاکہ ہم جو ہے نا اس کو یہاں پہ تھوڑی سی جو ہے نا وہ ریلیکس ہو جائے ہدایے ٹی وی اور اس کے بعد جو ہے نا ہم قرضہ آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ واپس کر دیا جائے ہم تو یہاں تک جو ہے نا وہ کہتے ہیں تاکہ ان لوگوں کا الحمدللہ یہاں کی جو کمپنیز ہیں انہوں نے بہت اعتماد کیا ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بہت اعتماد کیا مشکلات میں ہم لوگ رہے ہیں سٹریس بھی دی ہے انہوں نے ایسا بھی نہیں ہے کہ بلکل نہیں لیکن ب ہر کیف یہ جو آہ سو اینڈ سو والی جو رہی ہے ایک سلسلہ جو ہے نا آہ الحمدللہ آج یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا ہے ہدایے ٹی وی دسمہ سال ہے ہدایے ٹی وی کو اور دسمہ سال یہ پبلک چینل اتنی یعنی عرصہ اور اتنی یعنی آپ پچاس ہزار پونٹ آپ سوچ سکتے ہیں کہ مہینہ تو اس طرح گزرتا ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا اس کے بعد سارے بل جو ہے نا وہ سامنے آ جاتے ہیں تو یہ اس قوم نے باہر کا ایک بہت بڑی جرد کا مظاہرہ کیا اور بہت بڑی حمد کا مظاہرہ کیا اس سلسلے میں ہم یہ کہوں گا کہ اگر جن کے پیسے بینکوں میں اسی طرح اسی طرح ہی پڑے ہوئے ہیں وہ کم از کم جو ہے نا ہدایے ٹی وی کو بنوانے قرض کہ وہ جو پرانے ڈیفیسٹ ہمارا پڑائے اس کو ہم ایک دفعہ لائن دے دیں لائن دے کا تاکہ پیسے لے ان سے جو ہے نا ہم کہیں کہ یہ جو ہے نا وہ تمہارا جو ہے نا وہ سارے کا سارا جو ہے نا وہ ختم ہو گیا ہے ابھی ہم اس کو اچھے طریقے کے ساتھ پھر بیلنس اور ان جد دیں گے ہم انشاءاللہ عزیز ان کو واپس کریں گے یعنی ان کا وہ نہیں ہے وہ قرضے کے طور پر دے رہے ہیں اسے یہ بھی نہیں ہوگا کہ ہاں جی نہیں بہنوانے قرض ہے اور لکھ کے جو ہے نا پراپر جس طرح شریعت کا مسئلہ ہے کہ فکتیو جس طرح جو ہے نا واقعیدہ کتابات میں ریٹن فورم میں اگرچہ ڈاکٹر غیورہ باس جعفری صاحب دوٹن کو ان کا نہیں تھا ریٹن فورم میں نہیں تھا انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا حقیقت بات یہی ہے مجھ پہ اعتماد کیا تھا اور میں نے جو ہے نا ان کی فیملی کو میں نے فون کیا میں نے کہا اس طرح جو ہے نا وہ یہ ہے ڈاکٹر صاحب کے اتنے پیسے جو ہے نا وہ باقی ہیں ان کو کیا کرنا ہے مجھے آپ بتائیے آپ پیچھے جو ہے وہ رسا آپ اپنے بچوں سے مشورہ کریں اس پیسے کو جو ہے نا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ان کو ہم نے کچھ جو ہے نا وہ ہدایت کو انہوں نے کیا اس کے بعد کہا کہ باقی پیسے واپس کر رہا ہم نے ان باقی پیسہ جو ہے نا وہ واپس کر دی اپنی تاریخ سے پہلے جو ہے نا ان کو وہ دے دی ہے تو یہ ہے کہ ایک تو یہ میں یہ عرض کروں گا کہ اگر کسی کا باست جو ہے نا وہ یہ سلسلہ ہے اور وہ اعتماد کرتا ہے اور ہدایہ ٹی وی کو سمجھتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو اس کو بانوان قرض دے گا انشاءاللہ جس طرح روایات میں بھی یہ ہے کہ وہ قرض حسنہ جو ہے نا اس کے لیے گویا ہر روز کا صدقہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے فرض کیا اگر کوئی ہزار دو ہزار جو ہے نا قرض دے رہا ہے تو وہ میں خود میں نے قرضے جو ہے نا وہ کافی لوگوں کو دیئے لیکن مجھے واپس نہیں ہے میں اس طرح نہیں کہتا ہوں کہ واپس مجھے حلوطہ جو ہے نا وہ ان لوگوں نے واپس نہیں کیا اور میں پریشر بھی خیر ان پر جو ہے نا وہ نہیں ڈالتا ہوں کہ نہیں چلیں اس معنی سے وہ روایت کہ جو معصومین علیہ السلام کیا ہے کہ تمہارا جو قرضہ ہے دیا ہوا تمہارا ہر روز کا صدقہ بن رہا ہے یعنی ہر روز گویا جو ہے نا اتنا تم صدقہ دے رہے ہو تو صدقی کا ثواب بھی ملتا ہے بعد تو یہ ہے کہ اس میں آپ کو یہ نہیں مایوسی ہوگی کہ ہدایے ٹی وی نے آپ سے جو لیا ہے اور آپ کو واپس نہیں کریں یعنی آپ کو واپس انشاءاللہ رزی جو ہے نا وہ بتوفیق اللہ بلہ آپ کو بات یہ ہے کہ اس کو جو یہ ہے نا تیس سے چالیس ہے اس کو واپس ان کمپنیز کو دے دیا جائے یعنی یہ کہیں کہ ہاں جی اتنا باقی رہتا ہے پچھلے دن پچھلے ویگ جو ہے نا اسی کی ایمیل آئی اور کہا کہ ہم کتنی ہم نے آپ لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈیل دی ہے اور پھر بھی جو ہے نا وہ آپ لوگ کہتے ہیں ہم نے انہیں کہا تھا کہ چونکہ انیورسری آ رہی ہے تو ہمیں تھوڑی سی مزید رخصت دی جائے تاکہ ہم جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے چونکہ ظاہر ہے انیورسری کے اخراجات ہیں باہر سے علماء آ رہے ہیں باہر سے مؤمنین آ رہے ہیں اور ہدایے ٹی وی آپ کا جو ہے نا وہ مہمان نوازی کر رہا ہے تو اس سلسلے میں جو ظاہر ہے کہ اس کے جو اخراجات ہیں باقی مہینوں کی بنسب جو ہے نا وہ زیادہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کتنی ریلیکس دی ہے پھر بھی جو ہے نا وہ آپ لوگ تو اس وقت ہم نے یہ سوچا ہم نے میٹنگ کی کہ اس کو جو ہے نا کس طرح جو ہے نا ہم لوگ مینج کریں واقعا ان کی بات ٹھیک ہے کہ ایک جو ہے نا ادارے کو اس طرح ہم لوگ لیکن اداروں کو چونکہ اعتماد ہے ہدایے ٹی وی کسی کے پیسہ کھاتا نہیں ہے الحمدللہ اس نے ہمیشہ سے جو ہے نا اس رواداری کو اور عزت اور وقال کو جو ہے نا وہ بحال رکھا ہے تو ایک تو یہ گزارشتی دوسرے یہ ہے کہ ہدایے ٹی وی چونکہ آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ بھی ہدایے ٹی وی اپنے بسات سے بڑھ کر یعنی اپنی جو ہے وہ نشریات کو پیش کرتا ہے یہ یہ بات جو ہے نا آپ کو میں کو بیو معصومہ کے ایام تھے ولادت کے ہم نے قوم سے لائی پروگرام کی لائی پروگرام کو اس کا اخراجات جو ہے نا چار چند ہو جاتے ہیں ایسا نہیں کہ لائی پروگرام جو ہے نا وہ یہ مشہد میں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے لائیو کل بھی آپ نے دیکھا پرزن بھی آپ نے دیکھا مسلسل جو ہے نا لائیو دو دو گھنٹے کے جو پروگرام سے ہیں وہ آ رہے ہیں اس میں الحبودلہ تین پروگرام بھارکیف جو ہے نا وہ سپانسر ہوئے ہیں اور دو سو پونڈ ہم نے وہی جو اخراجات ان کے بنتے ہیں تقریبا اس سلسلے میں چار آدمی تو وہاں پہ گہ ہوئے ہیں چار آدمی کے اخراجات ہوتل کا ان کا خرچہ ان کے قرائے کے لئے سب چیزیں دو سو پونڈ میں یعنی دو گھنٹے جو ہے نا یہ پروگرام ہدایے ٹی وی یعنی ان مومینین کو یہاں پہ کوئی بزنس نہیں ہو رہا ہے یعنی کسی کی زنگا آپ سمجھے ہم تو اکامونڈیٹ کرتے ہیں اور یہ ہے کہ فسیلیٹیٹ کرتے ہیں اور چاہتے یہ ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے نا استفادہ کیا جائے دو پروگرام مزید باقی ہیں اگر اس میں بھی کوئی شامل ہونا چاہتا ہے یعنی کل کا اور پرسوں کا چونکہ پانچ دن کا ہم نے ٹارگیٹ رکھا ہے وہاں پہ انشاءاللہ پانچ دن کے پروگرامز ہیں اس کو بھی اگر کوئی سپانسر کرنا چاہتے تو وہ بھی کرے تیسری بات یہ ہے کہ آپ کی یہ جو مظلوم کیا کہتے ہیں یہ فگر جو جا رہی ہے کہ آپ کا جو پاپولر کیا کہ رہے تھے آپ پاپولر پروگرام یہ جو پاپولر پروگرام ہے اس کی سات سو چار تک ممبرشپ ہو رہی ہے چودہ سو جو ہے اس کی ممبرشپ جو ہے نا وہ یعنی چاہیے تھی ہمیں جس میں سے الحمدللہ رب العالمین ہم شکر بجال آتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ یہ فگر جو ہے نا وہ آہست ایسا بارڈی ہے لیکن سلو اور سٹیڈی کیا کہتے ہیں تو یہ چل رہے ہیں ہم بھی اسی کی جو ہے نا وہ پڑھاتے تھے کچھوہ کی جال جو ہے نا وہ اسی کے طریقے سے جو ہے نا یہ ممبرشپ بھی جاری اور ساری ہے اور اس میں سپیڈ اپ ہونا چاہیے سپیڈ اپ کے لیے ہم نے آپ کو طریقے بتا ہے اس کی سپیڈ اپ بہت اچھے طریقے سے ہو سکتی ہے اس کا ایک طریقہ یہ ہے اداروں سے بھی ہم نے گزارش کی جو بزنس کیومنٹی ہے اس سے بھی ہم نے کہا جو پروفیشنل لوگ ہیں انہیں بھی ہم نے کہا کہ تم لوگ اس طرح کرو یعنی آپ لوگوں کو چاہیے کہ کم از کم جو ہے نا وہ اس طرح آ جائیں کہ ایک ممبرشپ مثلا اگر بزنس کیومنٹی کسی کا اچھا خاص بزنس ہے اور خیر حضرات ہیں تو وہ آئیں اور ہنڈرڈ اینڈ ٹین پاؤنڈ کی ممبرشپ لے لیں منثلی جو ہے نا اور ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ایک ڈاکٹر کے لیے کیا مسئلہ ہوتا ہے ہنڈرڈ اینڈ ٹین پاؤنڈ جو ہے نا وہ پار منث جو اور ہمیں پتا ہے کہ جو لوکم کر رہے ہیں یا دوسرے ہیں ان کی ایک ایک جو ہے نا وہ نائٹ اس پہ کتنے ہیں وہ ان کے لیے صدقہ جو ہے صدقہ خیرات کی حیثیت جو ہے نا وہ رکھتا ہے اور ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی خیر و برکات کے دروازے کھول دیتا ہے جب اللہ کے رستے میں ایک انسان خرج کرتا ہے تو اس خرج کرنے میں کمی نہیں آتی ہے بلکہ اضافہ ہوتا جاتا ہے یعنی یوربس صدقات جس طرح قرآن کہتا ہے کہ آپ کے صدق و خیرات میں جو ہے نا اللہ نمو پیدا کرتا ہے خیر اس میں پیدا کیا کرتا ہے برکات اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو جو ہے نصیب کیا کرتا ہے اسی طرح جتنے ہمارے باقی جو پروفیشنز میں ہیں پروفیشنل ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آ جائیں تاکہ اس کو بوسٹ اپ کیا جائے سپیڈ اپ کیا جائے ایک جگہ لاک نہیں ہونی چاہیے یہ جو ہے نا اس کی جو ہے وہ فکر ہے تو یہ ایک سلسلہ میں اپنی ایک بہن کے لئے اگرچہ مجھے اجازت نہیں دی گئی ہے کہ اٹھارہ ممبرشپ سالانہ جو ہیں وہ انہوں نے جس کی وجہ سے یہ ساتھ سو چار اور کہا کہ نہیں میرا نام جائے وہ نہیں بتانے اور تو میں ان کے لئے اللہ تو دلوں کو جانتا ہے اللہ تو بندوں کو بھی جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو کسی کے جو نیت کی اسے بھی جانتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس بہن کو صحت دے اور سلامتی عطا فرمائے اور انہیں آفات بلیات سے محفوظ فرمائے اور رزق تیب رزق حلال عطا فرمائے یہاں پہ اس قسم کی فیملیز ہیں جو جنہوں نے بارہ بارے ممبرشپ لی ہوئی ہیں جنہوں نے چودہ چودہ ممبرشپ لی ہوئی ہیں جنہوں نے سات سات ممبرشپ لی ہوئی ہیں جنہوں نے پانچ پانچ ممبرشپ لی ہوئی ہیں ایک ایک گھر کی میں بات کرتا ہوں ایک ایک گھر کی بات کرتو ان کے رزق میں کمی نہیں آئی ہے ان کی روزی میں کمی نہیں ہے بلکہ وہ روز بروز جو ہے نا اللہ سبحانہ وتعالی امام الزمان اجلاللہ تعالی فرج و شریف کے صدقے میں ان کے رزق بھی زیادہ ہو رہا ہے ان کی روزی بھی زیادہ ہو رہی ہے انہیں اللہ توفیقات بھی دے رہا ہے تو یہ جو ہے نا میں ان کو یہ کہوں گا کہ بوسٹ اپ کرنے کے لیے ایک جو ہے نا باقی ایک اور جو ہے نا اس سے بھی ایک تقریبا جو ہے نا وہ درمیانی سی جو ہے نا وہ بھی اپیل ایک ہو سکتی ہے مثلا پچاس پاؤنڈ مہینے کے وہ اپنے اپنے مرہومین کے نام کی مثلا آزان سپانسر کریں آزان جو ہے نا وہ سپانسر کریں گے یعنی پورا مہینہ ان کے نام جو ہے نا وہ چلتے ہیں پورا مہینہ کوئی آپ جو ہے نا وہ منتخب کریں آپ کو کونسی جو ہے نا آزان زہرین کے لیے صبح کے لیے یا جو ہے نا وہ مغربین کے لیے اس میں آپ جو ہے نا وہ یہاں پہ بتا دیں تاکہ جو ہے نا ان میں مرہومین کے نام کو جو ہے نا وہ رکھ دیا جائیں اور ان کے لیے پہشن خود بخود جو ہے نا وہ دعا ہوتی رہ گی یہاں پہ بھی فاتح پڑی در دنیا میں جو ہے نا وہ دعا کرے گی آپ کے لیے ایک جو ہے نا وہ راہ خیر کا ایک بہت بڑا باب آپ کے مرہومین کے لیے کھل جائے گا وہ آ جائیں یعنی آزان سپانسر کر لیں دعائی کو میل سپانسر کر لیں جتنی باقی دعائیں ان کو سپانسر کر لیں زیارت وارس کو سپانسر کر لیں زیارت آشورہ کو جو ہے نا سپانسر کر لیں اس ذریعے سے بھی جو ہے نا یہ جو اپیل ہے چودہ سو والی اس کو بوسٹ اب کیا جا سکتا ہے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اس کو فگر کو لاک اپ نہیں ہونا چاہیے سٹیشنری نہیں ہونا چاہیے ایک جگہ پہ جو ہے نا وہ بالکل منجمد نہیں ہونا چاہیے جمود رکود کی جو قیفیت ہے اس میں نہیں ہونا چاہیے برفخانہ نہیں بنے بلکہ جو ہے نا وہ آب اجاری کی طرح جو ہے نا یہ دریار بن کر جو ہے آگے جائے ناظرین اکرام جیسا کہ قبلہ نے فرمایا ہماری ٹرائی تو یہی ہے کوشش بھی یہی ہے کہ یہ چودہ پاؤنڈ والی جو ممبرشپ ہے اسے ہر صورت کمپلیٹ کیا جائے اور یہ بھی آپ سے ہمارا وعدہ ہے کہ اگر ہماری چودہ پاؤنڈ والی ممبرشپ جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو پھر انشاءاللہ العزیز آپ کبھی بھی ہمیں بیٹھ کے ہدایت کے لیے اپیلیں کرتے ہوئے نہیں پاؤ گے میرے خیال میں تو لوگ یہی چاہتے ہیں کہ ہم اتنے پاپلر ہو چکے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس نمبر کو اوپر کیا جائے تاکہ یہ کمپلیٹ نہ ہو اور ہم انہیں دیکھتے رہے ہم آپ کو کسی اور پروگرام میں نظر آ جایا کریں گے مگر پلیز 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 ہماری ہیلپ کیجئے یہ چودہ پاؤنڈ کی ممبرشپ کو کمپلیٹ کرنے میں قبلہ نے ابھی آپ کو یہ بھی بتایا کہ دیکھئے ایسی فیملیز بھی ہیں یہ جو سات سو چار میں شامل ہیں جنہوں نے ایک فیملی نے اٹھارہ پاؤنڈ کی اٹھارہ لوگوں کی ممبرشپ لی ہے ایک فیملی نے بارہ لوگوں کی ممبرشپ لی ہے یعنی دس والے بھی ہیں سات والے بھی ہیں پانچ والے بھی ہیں دو دو تین تین والی بھی ہیں میری گزارش ان لوگوں سے ہے ان فیملیز سے ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ایک بھی ممبرشپ نہیں حاصل کیوئی اور ہدایت کو دیکھتے بھی ہیں یہ بھی نہیں ہیں کہ چلیں جی ہدایت کو دیکھتے ہی نہیں ہیں ہدایت کو دیکھتے بھی ہیں اس کے پروگراموں میں حصہ بھی لیتے ہیں مگر ممبرشپ جو ہے وہ ایک بھی نہیں لیوی ذرا آپ خود اندازہ لگاؤ کہ دعویٰ کرتے ہو پنجتن پاک کے ماننے والے ہیں دعویٰ کرتے ہو کہ علی شیر خدا کے ماننے والے ہیں دعویٰ کرتے ہو کہ امام حسین کے نام پہ لبیک کہنے والے ہیں اور دعویٰ کرتے ہو کہ امام زمانہ کے انتظار میں بیٹھے ہیں یہ ٹی وی انہی کے لیے قائم ہے یہ ٹی وی انہی کے دن مناتا ہے یہ ٹی وی انہی کے جو ہے وہ شہادتیں اور ولادتیں سیلیبریٹ کرتا ہے اس میں اپنا حصہ ضرور ڈالو آج یہ قبلہ نے ایک اور بات بھی آپ سے کی کہ دیکھئے ہمارے پاس تقریباً یہ پرانا جو چلتا ہا رہا ہے چلتا ہا رہا ہے چلتا ہا رہا ہے وہ تیس چالیس ہزار پاؤنڈ کا میں ایسے کہہ ادھر دیکھو یا ادھر دیکھو میں اتنا ایکٹیو نہیں ہوں ایک ہی جگہ پہ ٹھیک ہے تو ناظرین نا آج قبلہ نے اور میں نے بھی نیچے بیٹھ کے بلکہ کل یہ بات ہوئی تھی ہم نے پہلے تو ٹرائی کی کہ جن کے ہم نے دینے ہیں یہ چالیس ہزار یا تیس ہزار پاؤنڈ ان سے بات کرے کہ بابا ہمیں کچھ بریک دو آگے جو ان کا ہم نے پے کرنا ہے وہ پے کر رہے ہیں یہ بیک لاغ تھا اور ان کا آگے جو پے کرنا ہے وہ انشاءاللہ پے ہوتا بھی رہے گا اس ممبرشپ سے اور جو ڈونیشنز آپ دے رہے ہیں چاہتے یہ ہے کہ یہ جو ان کا بیک لاغ ہے یہ کسی طریقے سے کلیر ہو تاکہ ہر ہفتے ایک کا لیٹر آ جاتا ہے کہ اگر فلاہ تاریخ تک نہ دیئے تو ہم آفیر کریں گے اس کو بھاگ دوڑ کر کے مان پن کے دیتے ہیں تو دوسرے کا لیٹر آ جاتا ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اپنے ہی بہن بھائیوں سے یہ کرز حسنہ لے کے اور یہ چالیس ہزار جو ہے یہ ان کمپنیوں کو پے کر دیا جائے ہم نے پہلے بھی اپنے مومنین سے جو ہے وہ کرز حسنہ لیے تھے اور شکر الحمدللہ کہ آج تک سب کو واپس پے کر چکے ہیں اگر آپ نے میمبرشپ لیوی ہے اور آپ اس قابل ہیں کہ ہدایت کو کرز حسنہ دے سکیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اس ہرہ دیں جو بھی آپ دے سکتے ہیں ہزار دے سکتے ہیں پانچ سو دے سکتے ہیں دو ہزار دے سکتے ہیں دس ہزار دے سکتے ہیں یہ اگر آپ ہدایت کو کرز حسنہ دے دیں گے تو یہ ہم ان کمپنیوں کو پے کر کے فارغ کر لیں گے اور پھر انشاءاللہ اسے ہم within five to six months آپ کو واپس کر دیں گے یہ آپ کو اس بات کی پورا یقین بھی ہونا چاہیے حوصلہ بھی ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ کرز حسنہ جو لے گا ہدایت یہ ہمیں واپس مل جائے گا دوسری بات یعنی یہ آپ خود اندازہ لگایا کریں کہ کیسے یہاں پہ بیٹھ کے ہم آپ سے اپیلیں کریں کیسے یہاں پہ بیٹھ کے ہم جو ہے آپ کو بلائیں جبکہ آدھے گھنٹے میں ایک مومن بھی آگے نہیں آیا ذرا یہ سوچا کرو سوچا ضرور کرو کہ پوری دنیا میں یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے یورپ میں دیکھا جا رہا ہے امریکہ میں دیکھا جا رہا ہے کینیڈا میں دیکھا جا رہا ہے آہ ایون میڈلیسٹ انڈیا پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے ہم آپ سے مانگ کیا رہے ہیں چودہ پاؤنڈ کی پار منت کی ممبرشپ جو پچاس پینس بھی نہیں بنتی ہے اتنا ہمیں ڈپریشن میں مت ڈالا کرو اتنا ہمیں جو ہے وہ کولڈ شولڈر نہ شوکیا کرو ذرا سوچو تو سئی کہ غیر تو غیر ایون اپنے بھی اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ یہ ہدایت بند ہو جائے اور اگر آپ چاہتے ہو یہ کوئی اتنا اس وقت ہمارے اوپر کرز نہیں ہیں اتنا لمبا ہمارے اوپر وہ بوجھ نہیں رہ گیا میں نے کہا کہ آپ آنگے آنے والے بل تو ہم جو ہے وہ پیک کر سکتے ہیں مگر جو بیک لاغ ہے اسے کلیر کرنے میں ہماری مدد کرو ہمیں چالیس ہزار پاؤں جو ہیں وہ چاہیے اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ مومنین اگر بیسے ڈونیٹ نہیں کر سکتے تو یہ کرز حسنہ کی صورت میں ہمیں دے دیں ہم انشاءاللہ العزیز چھے مہینے تک ان کو یہ پیسے واپس کر دیں گے اور اگر اگر یعنی بیس سیچویشن تو یہ ہے کہ مومنین آئیں ٹیلی فون اٹھائیں اور ہدایت کو جو ہے وہ ویسے سپورٹ کریں یعنی کوئی جو ہے وہ جو بھی آپ دے سکتے ہو ممبرشپ لے سکتے ہو تو ممبرشپ لو کرز حسنہ دے سکتے ہو تو کرز حسنہ دے دو ویسے ڈونیٹ کر سکتے ہو تو ڈونیٹ کرو مگر آپ یقین جانیے کہ یہ جو بیک لاغ ہے اس سے کلیر کرنے کے لیے ہمیں جو ہے وہ میرا خیال میں انتیس تاریخ تک کا ٹائم دیا گیا تھا کبلہ تیس تاریخ تیس تاریخ اس مہینے کی تیس تاریخ تک ہمیں ہر صورت ان کو یہ پیسے دینے ہیں اور اگر ہم ان کو یہ پیسے نہیں دیں گے تو انہوں نے آلیڈی ہمیں نوٹے سرف کیا ہوئے کہ آپ کو آفیار کر دیا جائے گا ہدایت ٹی وی وہ پہلا ٹی وی چینل تھا جو آپ کی یوکے یورپ اور دنیا میں آپ کی زبان بنا ہدایت ٹی وی وہ پہلا ٹی وی چینل تھا جس نے دنیا میں مذہب حققہ پرچار کیا ہدایت ٹی وی وہ پہلا ٹی وی چینل تھا جس نے لوگوں کے شکوک و شبہات جو شیعت کے متعلق تھے وہ دور کیے اور آج بھی ہدایت ٹی وی وہ ٹی وی ہے جو اگر کوئی شیعت پہ حملہ کرنے کی جورت کرتا ہے تو اس کو مو توڑ جواب دیتا ہے ہم چاہیں گے یہ چاہیں گے یہ کہ یہ ہدایت ٹی وی چلتا رہے یہ ہدایت ٹی وی آپ مذہب حققہ لوگوں تک پہنچاتا رہے اور یہ ہدایت ٹی وی جو ہے اس کی وجہ سے آج کوئی بھی جورت نہیں کرتا کہ شیعت پہ حملہ کرے میں آپ لوگوں سے بار بار یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اور اگر آپ میری بات سن رہے ہیں تو پلیز فون اٹھاؤ اس پروگرام میں شرکت اختیار کرو آپ نے جو بھی ڈونیٹ کرنا ہے ہم تو یہ شرط بھی نہیں ابھی رکھتے آپ پاؤنڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہو آپ دو پاؤنڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہو آپ دس پاؤنڈ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہو وہ کرو اور اس کے لیے یہ ویٹ کرنا بیٹھ کے کہ دیکھیں جی یہ کیا کہتے ہیں یہ کیوں کہتے ہیں یہ اس ویٹنگ کو چھوڑ دو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا چینل نہیں ہے مولانا عدیل کا چینل نہیں ہے یہ ہمارا پرسنل چینل نہیں ہے یہ چینل آپ کا ہے یہ چینل امام زمانہ کا ہے اسے آپ لوگ ہی چلاتے تھے ہم یہ ضرور کرتے ہیں کہ آپ کا یہ دکھ لے کے بیٹھتے ہیں یہ آپ کو دکھ ہونا چاہیے تھا یہ آپ کو فکر ہونی چاہیے تھی یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کے کیا آخراجات ہیں اور اس کو کیسے چلانا ہے اور اس میں کیا ڈونیٹ کرنا ہے اسے ہر مومن گھر اگر اپنا سمجھتا اگر اسے ہر مومن گھر یہ سمجھتا کہ اس کا بل میں نے دینا ہے تو آج ہمیں بیٹھ کے یہ اپیلیں آپ سے نہ کرنا پڑتی اور پھر جب اپیل کے لیے بھی بیٹھتے ہیں تو بابا کیا مانگ کیا رہے ہیں آپ سے کیا آپ کو پش کر رہے ہیں کیوں خاموشی اختیار کر لیتے ہو کیوں بالکل جیسے جو ہے اس پوری دنیا میں مومن کوئی رائے ہی نہیں گیا کم ہز کم کم ہز کم یعنی اگر آپ کی طرف کوئی شرط لگائی نہیں رہے کہہ رہے ہیں کہ یہ 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 چوائسز دے کے اور آپ سے کہتے ہیں کہ آپ اپنی پسند جو چاہتے ہو وہ لے لو یہاں تک کہا ہے کہ نہ کچھ ڈونیٹ کیا کرو مگر اس پروگرام میں شرکت تو کیا کرو اس پروگرام میں یہ تو حصہ تو لیا کرو اس پروگرام میں کال تو کیا کرو آپ کی کال کرنے سے بھی ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے کیا سمجھیں کس طریقے سے خود کو سمجھائے کس طریقے سے اپنے جو ہے وہ حوصلے کو بلند رکھے جب کہ قومیں یہ اتنا تو ضرور کر دیتی ہیں جب بھی کئی جنگ ہوت ملکوں کی تو اور قوم کچھ نہ کرے کام از کم اپنے فوجیوں کو شاباش دو دیتی ہے کام از کم سڑک پہ کھڑے ہو کے گزرتے فوجیوں کو ہاتھ تو ہلا دیتی ہے آپ کے فوجی یہاں پہ بیٹھ کے آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ میں نے پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ آپ لوگوں کو تو ہمیں جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ہم آپ کے اس ٹی وی کو چلانے کے لیے دن رات آپ ہی کو بلا رہے ہیں کہ آؤ یہ آپ کا ٹی وی ہے یہ آپ کا چینل ہے اسے آپ ہی نے چلانا ہے یہ آپ ہی کے لیے بنایا گیا تھا یہ کسی کے لیے پرسنل ٹی وی نہیں بنایا گیا تھا اور اس کو چلانے کے لیے جب ہم آپ کو بلاتے ہیں جب آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آجاؤ یعنی کیسے یہ کیسے اپنے جذبات پہ کیسے کنٹرول کریں کیا پوری دنیا میں کوئی ہدایت کو دیکھ نہیں رہا دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں مگر اتنی بے حصی اور یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ ایک دم یہ ہوتا ہے یہ کنٹرول جو لگ جاتا ہے نا یہ ایک دم ہوتا ہے پھر جب ہفتہ دو ہفتہ گزرتے ہیں ہم زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں پھر آپ آتے ہیں اور اس نمبر کو چلا دیتے ہیں اگر یہ نمبر کمپلیٹ ہو جائے ہمارا تو بابا ہمیں آپ کے سامنے بیٹھ کے اپیلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کیسے طریقے سے اپنی اس قوم کو سمجھائیں ہم کیسے سمجھائیں اور کوئی اتنا بڑا بوجھ آپ پہ نہیں ڈالا جا رہا ایک چودہ پاؤنڈ کی ممبرشپ وہ بھی چودہ پاؤنڈ مہینے کی ممبرشپ کوئی ایسا وہ آپ پہ لوڈ نہیں ڈالا جا رہا اس کا بھی چھوٹ آپ کو دے دی جاتی ہے کہ چلو آپ چودہ پاؤنڈ مہینے کے نہیں دے سکتے ہو تو کوئی بات نہیں ہے آپ ون آف ڈونیشن کی طرف آ جاؤ چلو آپ ون آف ڈونیشن بھی نہیں دے سکتے ہو تو کم از کم ہمارا ہی حوصلہ پڑا دیا کرو ہمیں ہی کہہ دیا کرو آ کے یہاں پہ کال کر کے اپنی قوم کو ہی ایڈریس کر لیا کرو یعنی کیسے کیسے کیا چاہتے ہو کہ یہ پروگرام بند کر دیں روک دیں یہ پروگرام روک دیا تو یقین جانو ہدایت بھی رک جائے گا اور جب رک گیا اللہ نہ کرے اور نہ رہا تب بھی آپ ہمیں نہیں چھوڑو گے تب بھی آپ بولو گے ان کی وجہ سے ہوا یہ یعنی حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے یہ بھی آنیشن بہت سوچتا ہوں حیرانگی اس بات پہ ہوتی ہے کہ اس کے دشمن غیر نہیں ہیں میں نے یہاں اگلے دن بھی بیٹھ کے کہا تھا جی اسلام علیکم مولا علیہ السلام دی مدد بیٹا کیا علیہ شکر الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے قبلہ صاحب آپ کو بھی اسلام علیکم علیکم السلام رحمت اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا علیہ قبلہ ٹھیک ہے جی 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 شکر ہے شکر ہے جوابات میں نے قبلہ دیکھتے ہیں آپ کے ماشاءاللہ بہت زبردست مولا آپ کو اس کی جزا دے جزاکم اللہ اور خدا زمدی عالم آپ کی توفیقات میں ظاکر کرمائیں مولا آپ کا قبول کرمائیں بہت زبردست آفدی صاحب پہ میں نے دیکھا تھا جواب اور آپ سے لکھونا تھا جواب یوٹیو پہ وہ جو لانتیوں نے گستاخی کی یہی مجھے سمجھ میں اچھے قبلہ اپنی قوم کی جب لوگ اس طرح سے آکے گستاخیاں کرتے ہیں تو اس وقت ہماری قوم ہو جاتی ہے کوئی جواب دینے والا نہیں ہوتا ہدایہ ٹی وی انہم دلہ ہمیں احضاظ آصل ہے کہ ہدایہ ٹی وی میرے خیال میں پوری دنیا میں وہ واہ ٹی وی تھے کتنے ان کا مفصل انہم دلہ جو پروگرام آمیر لیاقت کا ہوا تھا جس میں نے جو اس کا مفصل یہاں پہ جو ہے نا کم از کم پانچ چھ پروگرام پانچ چھ پروگرام کے سلسلے میں گئے میں نے وہ سارے پروگرام دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کہ مولا علی جو اببات از انبیاء جو ہیں وہ مولا علی افضل نہیں ہیں بلکہ انہیں نے بڑا پڑا پڑا گھنڈا کی حساب نے ماشاءاللہ بڑا تفصیل سے جواب دیا اللہ مولا انشاءاللہ سلام تھی اللہ مولا اللہ مولا انشاءاللہ جقین ہوتا ہے کہ ہدایتی ہو جو آتی یہ امام زمانہ علیہ السلام اور علیہ السلام اسلام کا چاہت شکریہ 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 بیعت کی وقالت ہوتی ہے بھرکور طریقے سے شکریہ شکریہ ہماری طرف سے پانچ ہزار یورو آپ لکھ لیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ پھر میں تکتر لگنا ہے میرا جلدی تو انشاءاللہ آپ کی امانت آپ پر پہنچا انشاءاللہ نہیں ابھی تو پہلی سٹیپ تیمبر کو چونکہ آپ نے آنا ہے یہاں پہ چونکہ بورڈ آف گورنر میں بھی ہیں تو اس وجہ سے وہ پہلے کچھ دن جو ہے نا آپ آ جائیں یہاں پہ بلکہ اپنی پوری ٹیم کو بھی کہیں یہاں پہ آئیں چاہاں کہ اچھے طریقے سے ہدایت کی جو دسویں دس سالہ جو تقریب ہے انشاءاللہ لعزیز مانچسٹر میں ہو رہی ہے اس طفعہ انشاءاللہ 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 مولا کو منظورہ جو ضرور حاضری تیں گے اصل میں کام کیا جس کل مطروفی آپ پہتر بزنس کے حوالے سے تھوڑی تب روٹین ہے تو لیکن انشاءاللہ پوری کوشی کریں گے بھرپور طریقے سے شرکت پر اپنی حاضری دیں انشاءاللہ انشاءاللہ خدا و اللہ بزرگوں کا ساہر سلامت رکھیں مولا مارے جزاکم اللہ انشاءاللہ یہ تو ابھی جو آپ کے جانب چالی سے پہنتیس رہ گئے الحمدللہ یہ تھے اون شرازی فرم پیرس فرانس اور انہوں نے جو ہے وہ پانچ ہزار یورو جو ہیں وہ ڈونیٹ کیے ہیں دعا کرتے ہیں کہ پرپردگار اس شرازی فیملی کو دین اور دنیا دونوں میں ترقیہ نصیب ہوں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بچے کے کاروبار میں ترقیہ ہوں اور کوئی بھی آج تک ایسی اپیل نہیں ہے یا ایسی ممبرشپ اپیل نہیں ہے جس میں اس بچے نے اور اس کی فیملی نے بھرپور انداز میں حصہ نہ لیا ہو یہی چاہتے ہیں جو ہے نا وہ چار اور پانچ ممبر ہیں خود جو ہے نا وہ مہبان مہدی کے اس وقت سے جا اب تک جو ہے نا اور کہا ہے مجھے خود کہا کہ اتنی جنی برکات آئی ہیں اللہ سبحانہ یہ مہبان مہدی بلکل وہ بول کے کہتا ہے جی جو بول کے کہتا ہے کہ جس دن سے ہم نے ہدایت کی جو یہ جو مہبان مہدی یعنی ایک سو دس پاول والی ممبرشپ جو تھی دس سال سنتگری وہ لی ان کے پرودگار نے کاروبار نے کیا برکت دی بلکل جی کاروبار بھی اس کا بہترین انداز میں چلتا ہے اور یہ ہر اپیل پہ بھی آکے جو ہے قبلہ اس میں بھی حصہ لیتے ہیں یہ دیکھو یہ سبق سیکھنے والی بات ہے اے میری قوم اے میری قوم کے بزنسمن ہو یہ ایک جوان بچہ ہے اور فرانس میں نہایت عزت والے بزنسمنوں میں شامل ہو چکا ہے آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک دفعہ ٹرائی تو کرو ایک دفعہ دیکھو تو صحیح کہ اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملے گا پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی یہ چالیس ہزار میں پانچ ہزار اس بچے نے لے لیا ہے تو پیچھے پینتیس ہزار جو ہے وہ ہمیں چاہیے اگر آپ ویسے ڈونیٹ کرتے ہو تو بسم اللہ اگر آپ یہ چودہ پانچ والی میمبرشپ لیتے ہو تو بسم اللہ اور اگر آپ ٹرسٹ کرتے ہو ہدایت کو اور ہمیں تو یہ جو پینتیس ہزار ہمارا رہ گیا ہے یہ آپ ہمیں کرز حسنہ کی شکل میں دے دیں جس کا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ویڈن سکس منٹس آپ کو واپس کر دیا جائے گا اور یہ ہم پینتیس ہزار ایک سے نہیں مانگ رہے بہتر تو یہی ہے یہ ایک سے نہیں مانگ رہے ہیں کہ کچھ مومنین آئیں جو جو دے سکتا ہے پانچ سو دے سکتا ہے ہزار دے سکتا ہے دو ہزار دے سکتا ہے دس ہزار دے سکتا ہے تو وہ آئیں اور ہدایت کو کرز حسنہ دے دیں جس کا ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ویڈن سکس منٹس وہ آپ کو جو ہے وہ واپس کر دیا جائیں گے اگر کوئی ویسے جو ہے وہ آتا ہے اور ڈونیشن کرتا ہے تو اس کو اس کے مالہ جانے اور وہ جانے ہم صرف دعا کر سکتے ہیں یہی آپ سے میں بار بار کہتا ہوں یہی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسے مومنین ہیں دنیا میں ایسے مومنین بے پناہ ہیں دنیا میں جو اگر ایک مومن چاہے تو یہ ہدایت کا کرس یہ اتر سکتا ہے دیکھئے کسی ٹی وی چینل کو چلانا ستر ہزار پاؤن پچھتر ہزار پاؤن سے مینے کا خرچہ ہوتا تھا ابھی وہ کم ہو کے پنتالیس پچاس چالیس کے قریب آ چکا ہے ہم آپ سے یہ چاہتے ہے کہ ممبرشپ کمپلیٹ ہو جائے یہ اس کا جو خرچہ ہے بیسک جو خرچہ ہے یہ وہ خرچہ ہے جس میں جو ہیں وہ کمپنیوں کے بیل اور جو ٹیکنیکل سٹاف ہے اس کی ویجز ہیں باقی کچھ نہیں اس میں شامل مگر پھر بھی چاہتے یہ ہے چاہتے اے مومنین آؤ اپنے اس چینل کو سنبھالو آپ یقین جانو کہ یہ چینل نہ رہا تو وہی پرانے آپ پہ اترازات شروع ہو جائیں گے مجھے کہا کہ دیکھو کتنی بڑی گستاخی کی ہے میں نے سن لیا آپ نے بیجی ویڈیو انشاءاللہ اس کا ہم بھرپور طریقے سے جواب دیں گے اور ایک انہوں نے گستاخی کی اس کا پانچ سے سات گھنٹے یہاں ہدای ٹی وی سے جواب کی ہے تو بات یہ ہے اور یہ بھی یاد رکھنا یہ حملوں کا جواب صرف ادایت دیتا ہے یہ آپ پہ ایک قوم جب دوسرے حملے کرتے ہیں تو اس کا جواب صرف ادایت دیتا ہے کیوں کہ دوسروں کے سامنے جو ہے وہ ہم اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ دوسرے ہمیں پسند کریں یا نا پسند کریں کوشش ہماری ضرور ہوتی ہے کہ ہم دوسروں پہ کوئی حملہ نہ کریں ہم دوسروں کو نہ چھیڑیں مگر اگر کوئی چھیڑتا ہے تو اسے ہم واپس ایسے نہیں جانے دیتے یہی بات آپ سے بھی کر رہا ہوں اور آپ ذرا خود اندازہ لگائیے اس بات کا کہ ایک گھنٹے سے بیٹھے ہم دو آپ کو بلا رہے ہیں صبح ساڑھے نو بجے میں آیا تھا دن کو قبلہ آئے تھے بات یہ ہے کہ رات میں بیٹھ کے دس دس بارہ بارہ گھنٹے بیٹھ کے اور بغیر تنہا کے یہ کس لیے ہم کیوں کیوں کوشش کر رہے ہیں کوشش اسی لیے کر رہے ہیں کہ اے قوم اگر یہ چیز آپ کو مل گئی ہے تو یہ قائم رہے یہ وہ ٹی وی چینل ہے جہاں پہ آپ استخار کراتے ہیں یہ وہ ٹی وی چینل ہے جہاں پہ آپ اپنے دینی مسائل کا حل ڈھونتے ہیں وہ چھوٹی ٹوکن کرنے کو نہیں کر رہا ہے اس پر بہت افسوس ہو رہا ہے اپنے بھائی بہنوں پر میں سب سے اپیل کرتی ہوں کہ تھوڑا سا نکل کر اور کچھ آپ کی امداد کریں مدد کریں ظاہر ہے یہ ہمارا چینل ہے اور ہمارا بہت فیوری چینل ہے اللہ کو شکر ہے تو میں انشاءاللہ دونیشن ہوت لائن کو فون کر رہی تھی اب بھی میجر صاحب لیکن ملک نہیں رہا وہ وائس میل پر میسج آ جاتا ہے لیکن میں انشاءاللہ سے پھر سے جو بھی میری توفیق ہے وہ میں چھوٹی سی ڈونیشن کرتی ہوں لیکن میں نے آپ کو فون کیا تھا آپ کو موریل سپورٹ کے لئے یہی تو میں کہتا ہوں یہ تو یہی تو میں کہتا ہوں کہ مت دونیٹ کرو کم از کم جو بھاگ رہا ہے اسے بک اپ تو کر دو کم از کم جو بیٹھا رو رہا ہے چیخ رہا ہے اسے حوصلہ تو دے دو یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ دس سالوں میں ہمارے پورٹین انڈر لوگ بھی نہیں جمع ہوئے ہیں یہی بہت ہی افسوس کی بات کیونکہ دیکھیں ہر ایک یہی سمجھتا ہے کہ ہدایت کے پاس تو پیسے ہی بڑھے ہیں ہدایت کو تو ضرورت ہی نہیں ہے جبکہ چیخ چیخ کے مر جراؤں کہ آؤ بابا یہاں پہ بیٹھ کے اس کی اکاؤنٹس دکھا ہے کہ یہ دیکھو بینک کا یہ بینک کے پورے مہینے کی بینک سٹیٹمنٹ ہے یہ دیکھو یہ بل ہے یعنی سمجھ ہی نہیں آتی میری اتنی بھولی قوم ہے اتنی بھولی قوم ہے کہ نہ دیکھنا ہے اور جو جتنے بھی پرپاکنڈ ہدایت کے خلاف ہوئے ہیں وہ ذاتیات پہ ہوئے ہیں ذاتی تو مل میجر صاحب میرے لئے یہ بہترین چینل ہے اللہ کا شکر ہے میں نے دس سال وچ کیا ہے اور آپ کے ہر پروگرام کو ادمائر کیا ماشاءاللہ سے اور خاص کر یہ موقع لوں گی کہ عظمت اہل بیعت جو تھا وہ بہت اچھا پروگرام ہے اور اگر اس کو ریپیٹ کیا جا سکے تو بہت اچھا ہوگا لیکن بیسے مجھے پتا آپ سب اتنے ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں اللہ کا شکر ہے اور میں اپنی ڈونیشن آپ کی ڈونیشن ہوت لائن کو فون کر کے کہتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزاکم اللہ اللہ پاک آپ کو سیہت دے سیکیو بیٹا شکریہ اللہ آپ کو سفرکت قبلہ دعا کر دے اللہ پاک جہاں میں سیہت دے سلامتی دے آفات بریاد سے محفوظ فرمائے رزق طیب رزق خلال عطا فرمائے انشاءاللہ بحق محمد وعالم حمد جی اسلام علیکم والیکم السلام آپ کو بھی میجے ساتھ سلام اور مولانا دیل کو بھی میجے سے بہت بہت سلام علیکم السلام کون ساپ اب با میں مدسرہ بات کر رہی ہوں سولیو ان سے میری مدن لوہ ہیں ان کی صحت آج کل ٹھیک نہیں ہے طبیعت ان کی کافی خراب ہے مسئل سین کے نام سے آپ جانتے ہوں گے تو وہ ریکویسٹ کر رہی ہے کہ ان کی صحت کے لیے بریز آپ دعا کر دیں ہنڈر کونگ بھی ڈونیٹ کی ہیں اللہ پاکہ انشاءاللہ مسئل سین کو ہماری عرب علم میں اللہ سبحانہ وتعالی انہیں سیت دے سلامتی دے بیمار کرملا کے صدقے میں انہیں شفاء کامل اور آجل عطا فرمائے انشاءاللہ انہیں ہمیں شکریہ بود جزاکہ ملانی بیٹا مدسرہ شکریہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی توفیقات میں اضافہ فرمائے مدسرہ جہنواری بہن یہ بھی ممبرز ہیں جہاں ممبر جی ایک بھی کار سے دو تین ممبر ہیں ان کے آلڈی ہمارے تو یہی ہے کہ توفیق اگر اللہ سبحانہ وتعالی کسی کو عطا کر دیتا ہے تو یہ ممبرشپ وہ لے لے گا اگر توفیق نہیں ہے جس طرح پچھلی دفعہ ہم ماتم کر کر کہ جہنا وہ گئے کہ سات سو ممبر پورے کر دیں تاکہ جہنا سات سو کے بعد جائے تو ایک آدمی نے جہنا وہ کیا کر دیا ہماری بہن نے جہنا اٹھارہ ممبرشپ کہا کہ نہیں یہ سات سو سے اوپر جہنا وہ جانا چاہیے تو انہوں نے کر دی اسی طرح اللہ کے بندے آتے رہیں گے اور یہ ہدایے ٹی وی کی سپورٹ ہوتی رہے گی جی آپ لے رہیں کہا جی اسلام علیکم مالیکم سلام میجر صاحب آپ کو سلام مولانا صاحب آپ کہنا چکتی بات افسوس ہوتا ہے کہ ایک گھنٹے سے بیٹھیں اور کوئی 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 آئی مہارا میں یہ طرف سے آپ بیس تن لکھ لیں اور آپ کو ایک ڈال دوں گے آپ کے کاؤنٹ میں یہ طرف سے اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ اللہ سبحانہ رہتے ہیں نہیں ہیں اصل بات یہ گا یہ ہے مومنہ یہ ہے ٹرولی مومنہ صرف بردہ یہ ایک سو دس کی بھی ممبرشپ ہیں یہ چودہ پاؤنٹ کی بھی ممبرشپ لیوی ہے ہر اپیل میں حصہ لیتی ہے اور روتی ہے روتی ہے یہ دیکھ کے کہ کیوں نہیں لوگ کہتی قسم اٹھا کے کہتی ہے مجھے نہیں سمجھاتی کیوں نہیں یہ تو خیلق ہے وہ ہمیشہ سے اسی طرح رہا ہے چونکہ جتنے بھی جو ہے نا یہ ہمیشہ غریبوں نے اس کی مدد کی ہے ہمیشہ ہر کار خیر میں آپ جو ہے نا وہ نہیں دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے جن کے پاس بہت کچھ ہے وہ مدد نہیں آپ کی کرتے ہیں وہ باتیں بہت کرتے ہیں باتیں میں جائیں تو پورے کئی ٹوکرے بھر کے آپ کو دے دیں گے باتوں کے لیکن جہاں پہ آپ بات کریں گے اس کی ممبرشپ لے لیں اس کی وہ وہاں سے جو ہے نا آپ کو حاصل ہونے والے نہیں یہ ہمارا ذاتی ایکسپیرینس ہے چونکہ تیس سال سے زیادہ ہو گیا مولا کی اس گھر کی خدمت کرتے ہوئی ہے ہمیں پتہ ہے اسی ایس کا کہ آپ کو یہی جو لوگ ہیں یہ جو مخلصین کی جماعت ہے وہ آپ کی جو ہے نا مدد کرنے والی ہے باقی جو ہے وہ سارے ظاہر ہے کہ باقی تو پھر باتیں ہی ہیں اور وہ باتیں کرتے کرتے جو ہے نا اسی طرح ان کی جان چلی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر وہ روتے ہیں ہاتھ ملتے رہتے ہیں کیا ہو گیا تو کیا ہاتھ ہو گیا سارے کھا گئی ہیں میں آپ کو کئی اس قسم کہ خود یورپ کے واقعات اگر آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہو جائیں کہ کیا عالم ہے اور کیا حشر ہوگا اور کئی بلینز کے حساب سے جو ہے نا یہاں کے وہ آگئے اور کھا گئے وہ سارے چیزیں جانے ختم ہوگی اب وہ پیٹتے ہیں میں نہیں سمجھتے ہیں امام ساین پہ اتنا روئیں گے وہ لوگ جی 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 اسلام علیکم جی میں سید مجال یہاں لندن شیرز کر رہا ہوں جی جی میں اگر ممبر لینے کے لیے میشترک ایسا ہے کہ اگر کوئی بینک اکانٹ کی ٹیل نہ دے سکے تو اگر ممبر ہو اور آن لائن ہر مہینے پیسے آپ کو ٹرانسفر کر دے تو اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے تو ٹھیک ہے جی آپ مولا گناہ پر ایک ممبر شیف نمیل نام بتائیں گے آپ مجاہد 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 صحیح جی ٹھیک ہے مجاہد صحیح ٹھیک ہے بیٹا قبلہ مجاہد کے لئے دعا کریں اللہ پاک ہمارے بھائی کو صحت دے انشاءاللہ سرامتی اطاف فرمائے اور افاد بلیات سے محفوظ فرمائے اللہ سبحان و تعالی آپ کے جملہ مرہومین کی مغفرت فرمائے اور انہیں جوار معصومین میں جگہ حنایت فرمائے حق محمد وعالی ازاق ہونے انشاءاللہ اوکی بیٹا تینک تو یہی آپ سے کہہ رہے تھے کہ دیکھئے اپنے آپ کو میں بار بار آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں یقین جانو یقین جانو کہ اپنے آپ کو اپنے امام کے سامنے سرخرو رکھو پکڑے جاؤگے یقین کرو پکڑے جاؤگے جتنا بھی یعنی پڑا جائے یا ریسرچ کیا جائے اس سے یہ ثابت ہے کہ یہ دین حق ہے اس میں جو بھی آپ کو بتایا جا رہا ہے وہ سچ ہے اس میں آپ کا امام زندہ امام دیکھ رہا ہے سن رہا ہے اور آنے والا ہے آپ نے قبر میں بھی حساب دینا ہے آپ نے آخرت میں بھی حساب دینا ہے کیوں اپنے آپ کو اتنا بے سرو سامان کر کے آگے جانا چاہتے ہو کیوں یہاں کی عیاشیوں میں تو آپ ہزاروں کے حساب سے لگا دیتے ہیں یہاں کی عیاشیوں میں تو آپ کا گھر دوسروں سے بہتر ہونا چاہیے آپ کا فرنیچر دوسروں سے اچھا ہونا چاہیے آپ کے سے بہتر ہونی چاہیے جہاں پہ بھی شو آف آتا ہے وہاں پہ اگر آپ بچی کی شادی کرتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ دس دس ڈارٹرز ٹاپ سے ٹاپ مہنگے سے مہنگا ریسٹورانٹ ہونا چاہیے خدا گواہ ہے میں اپنی بات کرتا ہوں لوگوں کی نہیں کھانا کھانے کے بعد گھر جاتے ہیں بھول جاتے ہیں کہ کیا ہوا تھا کہا ہوا تھا وہاں پہ ضرور کہتے ہیں بہت اچھا کھانا تھا جی جی اسلام علیکم علیکم السلام میں چار پہلے ممبرشپ بھی ہے مجاہد سنیل لندن سے جی جی تو میری میسز نے کہا کہ آپ ماشاءاللہ ایک گھر سے دو ہو گئی ماشاءاللہ اللہ پاک جزا خیر دے محترم کو سلامتی عطا فرمائے اور انہیں آفات پہلی آج سے محفظہ یہ جو میسز کا جو پیسے ان کے بینک اکاونٹ پہ جائیں گے تو اس کو کیسے پرانسپر کریں گے ہم میں آپ کو جو ہے یہ ہم آپ کو آپ اپنے بینک جا سکتے ہیں یہ اکاونٹ ڈیٹیلز لے کے ٹھیک ہے اور اپنے بینک میں جا کے جی آن لائن بھی آپ کر سکتے ہیں اپنے اکاونٹ سے خود ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بارکلے بینک میں اکاونٹ ہے تو ہم بارکلے بینک میں جا کے ساٹ کوڈ اور اکاونٹ نمبر بتائیں بلکل یہ اکاونٹ ڈائریک ڈیابیٹ سلام والیکم سلام بیٹا تو میں ایک جوانہ ممبر شپ لینا چاہتی ہوں پہلے بھی ہے جی ایک ایک ہی دفعہ میں ساری پہ کر دوں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے بیٹا کس کس نام پہ لیں گی اپنے ہی نام پہ جی اپنے ہی نام پہ چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو میری والدہ صاحبہ کے لیے دعا کریں پلیز وہ بہت زیادہ بیمار ہیں اچھا ہم سب کے لیے ہمارے مرخومین کے لیے ٹھیک ایک اللہ پاکہ انشاءاللہ آپ کی والدہ کو صحت اور سلامتی دے بحق امام سجاد بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں شفائق عامل اور آجلہ عطا فرمائے اللہ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں صحت اور سلامتی نصیب فرمائے اللہ پاکہ انشاءاللہ آپ کے رزق روزی میں اضاف فرمائے اور آفاد بری یاد سے آپ کو محفوظ فرمائے امین امین اللہ تعالی آپ کو بھی سلامت رکھیں ای اوکی بیٹا اوکی بیٹا میرے خال میں بریک کا وہی ہیں تقریبا میکسیم شاید پانچ سے دس منٹ تک ہم بیٹ پائیں گے اور اس کے بعد اس پروگرام کو ہم نے کلوز کرنا ہے اور آپ ممبرشپ بہر کے ادھر سے زیارت بھی کریں مولا امام رضا علیہ السلام کے حرم کی اور یہاں پر کر کے اپنی ممبرشپ بھی لے لیں یہ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ لائیو کال کر سکتے ہیں اب اس کے بعد لائیو مشہد سے پروگرام ہوگا ہدایت کا اور آپ وہاں پہ لائیو کال کر کے اپنی دعا کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں دعا بھی کروا سکتے ہیں اور اس میں آپ لائیو مشہد سے آپ ممبرشپ بھی لے سکتے ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہدایت کی ان تکلیفوں کو ہدایت کی ان پرابلمز کو ختم کیا جائے ہمارا کوئی بالکل دل نہیں کرتا ہے ابھی یہاں پہ بیٹھ کے اور آپ کے سامنے میں نے پچھلے پروگرام میں ایمام ایسے کیا تھا ایمام زمانہ کے نام پہ تو وہ بھی جو ہے وہ چڑھا دیا گیا فیس بک پہ کہ مادرن چور کیسے مانگتے ہیں بار آپ لوگوں سے اپیل یہ ہے کہ ہم بالکل اس پروگرام کو نہیں رکھنا چاہتے ہم ہدایت کے لیے بیٹھ کے آپ سے نہیں مانگنا چاہتے اور آپ یقین جانو کہ دوسرے لوگ جو دیکھتے ہیں رانتے ہیں وہ مجھے کال کر کے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ کے حوصلے کی داد دیتے ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود آپ پھر بیٹھ کے پھر وہیں پہ اپنی قوم کو اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں جی السلام علیکم جی والیکم السلام جی میرے السلام مگر خود بھی کچھ کیتا کرو میرے مولا بنانگے تو انشاء اللہ انشاء سلیلے 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 کوئی سلیلہ بنا چھوڑ دے انشاء اللہ انشاء کوئی نیک بندہ آئی جی گا نیک جی 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 اللہ اللہ پاک انشاء توفیقات خور زیادہ کریں انشاء دکھ ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے تکلیف اس لیے ہوتی ہے جی اسلام علیکم علیکم اسلام میں دوبارہ جی سجد مجاہد سنرز کارنل کی ایک چھوڑی سی تجویز ہے اگر آپ اس کو غور فرمائی تو جی جی اب ہی ہم نے دو میمبرشپ لی ہیں تو میری تجویز یہ ہے کہ آپ اپنے ہر ہدایت ممبر سے رابطہ کر اسے کہیں پانچ ممبر ہدایت کے بنائے جی تو کوئی مشورہ دینے سے پہلے بندے کو خود اس پر عمل کرنا چاہیے میں پانچ ممبر بنانے کی ذمہ لیتا ماشاء اللہ ماشاء لندن سے کون سے ادارے کے ساتھ ہیں ادارہ جعفریہ سے میں انشاءاللہ کل آپ سے بات کر کہ ہم چاہیں کہ ہر ادارے میں ہمارا ایک ایسا مومن ہو جس کے پاس پانچ ممبر کی ذمہ داری میں لیتا ہوں جترے بھی آپ کے لوگ ہیں جی جی آپ ان سے یہ کہیں کہ پانچ ممبر کی آپ ذمہ داری لے اور آپ اس کو سے ریپورٹ مانگیں جی لسٹ بنائیں اور لوگوں جن کے ذمہ ممبر شیپ لگائیں جی اور آپ اس کے تجویز میں یہ بولا نے میرے دماغوں میں ڈالی ہے جسے ہدایت کی پرابلم دو میں ہمارے سلامتی دے اور انہیں آفاد بریات سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ یہ جو پانچ ممبر کو انہوں نے کیا ہے انشاءاللہ یہ جلدی ہو جائے جو ہی جب ہو جائے گا ان کی طرف سے ہوکے تو یہاں پہ اس ممبر شیپ کو بڑھا دیا جائے گا اصل میں تو یہی تھی جتنے ہمارے نمائندے تھے اس کا مطلب ایک نمائندے کی سوائے وہ نقوی مظور نقوی کے ایک بھی ہاں شرازی جو ہے نہیں وہ تو خود لے لیتا ہے انکرلا وہ تو بورڈ گورنر میں ہے وہ خود ظاہر ہے کہ پوری ذمہ داری بھی ہے ان کی چلو ماشاءاللہ اور اسی طرح باقی اگر یورپ میں بھی نمائندگان اگر ہمارے ایکٹیو ہوتے یہ ہے ہم خود ابھی مین فوکس ہمارا خود انگلینڈ ہے اور ہم اس انیورسری پہ چونکہ جو یورپ کی نمائندگی ہے اس کو ہم شاید یہ فیصلہ کر لیں کہ اس کو ہم بلکل ختم کر دیں گے چونکہ وہاں سے ہمیں کوئی اس نمائندگی کا کوئی فائدہ نہیں ملکہ سب نے کہ لیٹر نہیں لیکن اس بیس کے جو نمائندگان ہیں اس میں سے کسی کو خبر نہیں ہے کسی کو نہیں پتا ہی کسی اپیل میں سوائے ایک کوئی حصہ نہیں لیتا تو اس سے تھوڑی انسان کی عزت بنتی خدمت کرنے سے عزت انسان کی بنتی لوگوں کے ساتھ ربط ارتباط رکھنے سے عزت بنا کرتی ہے تو اس وجہ سے ہم بڑا سیریس اس مسئلے کو ہم سوچ رہے ہیں اور بہت ہی جو کام کرنے والے لوگ ہیں شاید دو تین آدمی یا چار یا پانچ اس میں رکھیں گے یورپ کے سلسلے میں اور سوائے اس کے پروپیگنڈوں کے اچھا کام وہ خراب کرتے ہیں نتیجہ اٹلی میں پچھلے دن جہاں سے کم ہمارے 128 ممبر تھے میں نے پوچھا کہ کیا ہو گیا وہاں پر پر دو تین دن پہلے میں نے فون کیا کہا کہ چار ممبر ہیں یعنی ظلم کی یاد ہو گئی یہ نہیں یہ ساتھ تک کوئی لوگوں سے ربط نہیں ارتباد نہیں لوگ بھی پیچھے دنیا کی ہر سیاست میں آتی ہے فقط ایک چیز نہیں آتی دین کے بارے میں سب سے پیچھے رہتے ہیں تو اس وجہ سے ہم یہ گزارش سید مجاہد نے بات کی یہ بالکل حق ہے اسی طرح اگر ہمارے جتنے مہندگان کام اگر وہ پانچ اور دس ممبر بنائے تو یہ پرابلم انشاءاللہ عزیز نہیں رہ گا اس کے بارے میں ہم نے پہلے پچھلے ہفتے بھی ایک میٹنگ میں یہ تیع کی تھے کہ ہم پورے اس جو یوکے ہے اور حقیقت بات یہ ہے کہ نائنٹی پرسنٹ جو فائنانس ہے ہدایے ٹی وی کا یہ انگلین اس کو برداشت کرتا باقی سارے ان کے دعاؤں سے باقی پوری دنیا میں اس کی نشریہ آجاتی اس میں کوئی شک نہیں کوئی شک نہیں نائنٹی پرسنٹ جو فائنانس ہے ہدایے ٹی وی کا وہ یوکے سے اے مومنین جو غریب ہیں متوسط طبقہ کے ہیں میڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ ہدایے ٹی وی کی مدد کرنے والے یہ میں آپ بتا رہا ہوں یورپ سے بہت ہی کم تین پرسنٹ میں نے کہہ دیا تھے یہ تو بہت زیادہ آپ امریکہ کینیڈا کو دیکھیں امریکہ کینیڈا میں آپ کو ممبرز اگر بتاؤں تو آپ ماتم کریں پورے کینیڈا میں سے میرے خاند میں جو تین چار ممبر پورے کینیڈا پاکستان انڈیا میں آپ کے کتنے ممبر سیٹلائٹ کے خرچے تو جا رہے ہیں جس طرح بھی ہے ہم پریشر بناتے ہیں تو یوکے پریشر ہوتا ہے اور آتے ہیں یہی لوگ آ رہے ہیں اور اس کے بعد مدد کرنے والے یہی لوگ ہیں اور آپ مثلا دو دن پہلے کچھ زیاد سے خرابی آئی جادو میں بات چکہ یورپ میں دیکھتے ہیں اچھا نہیں آ رہا ہے جی نہیں آ رہا ہے جی اس سکت کالوں پہ کالے شروعی ہو جاتی ہیں کال پہ کال 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 کیون جائے وہ چونکہ اس کا میرے خیال میں کوئی ویڈیو کو پروملم تھا آڈیو آ رہی تھی ویڈیو نہیں آ رہی تھی اور اس کے بعد نہیں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے بس اس طرح جو ہے نا وہ سارا اور یعنی اصل تو یہ ہے یعنی حقیقت ہے اس بات کو ماننے کی ضرورت ہے چونکہ جب آپس میں ان کا چونکہ یہ بھی یہ نہیں ہے کم از کم ہدایت کے پروگرام کو متعارف کرائیں لوگوں کو کہیں کہ ہم ہدایت کی طرف سے آ رہے ہیں ہدایت ہی کے پروگرام کو لوگوں میں پرموڈ کریں ہدایت ہی پرموڈ کریں اس حد تک بھی نہیں ہیں جب تو پھر سمجھتے ہیں کہ ان کی خواہ خواہ ان کو زحمت دے کی جو ہیں لوگ بیٹھے ہوئی ہیں اور دوسرے بھی لوگ جو کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں وہ بھی چپ رہتے ہیں پیچھے رہتے ہیں کہ نہیں وہ کر رہا ہے یہ بھی وہاں پہ نوٹ کیا گیا یورپ میں حالان کہ کوئی ایک دن ہی سال میں یا مہینے میں ایک دن تو ہدایت کے نام کرے نا کوئی ایک جمعے والے دن ہی کھڑے ہو کے لوگوں سے کہہ دیں کہ ہدایت کی ممبرشپ لے لو کوئی لے یا نہ لے یہ تو اپنا کام کرے نا نہیں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے بارال وقت ختم ہونے کو ہے اور چاہتے یہ ہیں کہ یہ جو ممبرشپ ہے اسے بڑھایا جائے چھوڑیں گے ہم بھی آپ کو نہیں جب تک آپ ممبر بنتے نہیں ہوں یہ تو ہمیں بھی سکھایا گیا ہے کہ بار 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 جی اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ برکاتہ جی حدایت جی 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 میں لائے جی آپ لائیب آگئے ملکہ یہ میری درست میجر صاحب اور قبلہ عزیل صاحب کو بہت بہت سلام علیکم وآلیکم سلام جی شکر ہے شکر الحمد اللہ الحمد اللہ ماشاء اللہ آپ بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے فیوز و براکات کی جتنی ضرورت ہے اتنی مومنین کی جو ہیں وہ توجہوں کی مزید ضرورت ہے جی بے شک بے شک اچھا اچھا پچھلے پروگرام سنٹر ہونے چاہیے کہ جہاں جیسے ہمارا ادایت ٹی وی جو ہے وہ بہت ساری جگہو پر جو ہے نا ہمارے سنٹر ہوں کہ جہاں پر فری مجالس کا سسلہ ہو اور اس کا یہ فائدہ ہوگا جیسے مثلا انڈیا ہے پاکستان اور جتنی بھی کنٹریز ہیں مجالس ہیں جو بھی ولادت شہادت کے پروگرام ہیں تو وہ فری پروگرام جو ہے نا مثلا ٹی وی لائف جو ہے نا جو بھی پروگرام آتے ہیں تو اس سے مومنین جو ہے نا بہت زیادہ استفادہ اٹھا سکتے ہیں کہ جیسے دیکھیں مجالس آج کل ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جتنا بھی زیادہ فلسفانہ منتقانہ جو شیلی تقاریر تو کی جاتی ہیں لیکن وہ پیسہ جو ہے وہ صرف اور صرف لوگ جو ہے نا ممبر سے وہ پیسہ بٹور رہے ہیں اور خون حسین علیہ السلام کے آج بھی لوگ جو ہے نا زیادہ تر تاجر ہی ہیں تو یہ جو پیسہ ہے یہ اگر جو ہے نا جو ہماری نئی جنوریشن ہے جو نئی نظل ہے اس کی ڈیویلپمنٹ کے لیے اس کی جو ہے نا تعلیمات کے اوپر جو ہے نا در خرچ کیا جائے تو یہ جو جیسے آج آپ اپیل کر رہے ہیں تو یہ بنجر زمین کی طرح ہمارے لوگ ہو چکے ہیں کہ انہوں اپنے اپنے قوموں میں ریشیوں میں مصروف ہیں تو ان کو تو ضرورت نہیں ہے جو ہے نا مثلا جب یہ لوگ بنجر زمین کی طرح ہوں گے جیسے تماتر کی بوٹی لگا گا ہم دعا کریں کہ اس کے اوپر عام لگ جائیں تو کبھی نہیں لگیں گے اس لئے ہمارے پاس دنیا سینٹر اور جو ہمارے پبلک سکول ہیں ان میں آرابک وید گریمر ہونی چاہیے تاکہ جیسے ٹکنیکل سائنس مادل سکول ہیں تو ان میں آرابک وید گریمر جب ہوگی تو امیلش کی طرح اردو کی طرح ان کو آرابک کے اوپر بھی عبور ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ جب لوگوں کو دین کی سمجھ آئے گی تو وہ پھر دین کے لیے کربانی دینے والے ہوں گے تو کبلا میں جو ہے نا اپنے ادارے کی طرف سے آپ کی مکمل جو ہے نا جتنے چاہنے والے میں تائید کروں گا جزاکون ان شاء اللہ ان کو جو ہے نا فل سپورٹ کرنی چاہیے اور ان کو ممبرشپ دینی چاہیے اور میں مزید ممبرشپ کے لیے کوشش کروں گا اور میرے دارہ الہادی گلوبل ویلفر ٹریسٹ کے لیے بھی آپ خصوصی دعا فرمونا ان شاء اللہ جو ہے نا جتنا ہمارا سسلہ ہے اس کے لیے ہم جو ہے نا آپ کی سرپرستی میں ان شاء اللہ ان شاء اللہ جزاکم اللہ ان شاء اللہ اللہ باکسے اللہ باکسے جزاکم جزاکم شکریہ جی ہمارے پاس فقت بلکل نہیں رہ گیا قبلہ ہمیں جو ہے جلدی آپ دعا میں ہمارے جتنے ممبرز مومنی مومنات آج شامل ہوئے ہیں پروردگار تو ان کی توفیقات میں اضاف فرماؤں افاد بلیات سے محفوظ فرماؤں اس کے تیب اس کے حلال عطا فرماؤں پروردگار ہمارے جتنے مومنی مومنات مریض ہیں ممار کرولا کے صدقوں نے سیحت سلامتی عطا فرماؤں ہم سب کے مرمومین کی مغفرت فرماؤں جوار مصمین جگہ انعیت فرماؤں یا اللہ امام زمان خود بحالم مکان کی ظہور پر نور میں تعجیل فرماؤں اللہم عجل ولیک الفرج اللہم صلی اللہم اجازت دیجئے گا آپ سب کا اللہ حامی و ناصر ہو ہمیں بھی اور ہدایت کو بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی